پولٹیکل ذکر تو ہوتا ہے شد راجنیتی بھی ہوتی ہے لیکن کبھی آپ نے نام یہ سنا ہے پولٹیکل سرکس تا گریٹ پولٹیکل سرکس یہ نام سوچ کر آپ سوچ رہوں گے کہ اس میں کیا دکت ہے یہ استطیق تو آئی گئی ہے تو آج بات اسی کو لے کے شروع کی جائے گی جس میں سب کچھ ہے کیونکہ یہ پولٹیکل سرکس ہے تو آئیے پہلی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں اب اس دیش میں سیاست کرتے کرتے مددے ہاشیے پر ہیں ہمیں اتنی سیٹ دے دو ہم یہ کریں گے ہماری پہچان یہ ہے ہم ہی چہرہ ہیں ہم ہی سب کچھ ہے نا آپ کو آفر دیا جائے یہ ساری استطیقوں میں پہلی ریپورٹ ایک طرف پارٹنروں کی کتار جہاں سودے باجی کی سکھ بگاہت ہے تو دوسری طرف مددوں کی کتار جو ساٹھ میں سے 48 مہینے بیٹھنے کے بعد کل بلانے لگے اور بیچ میں پردھان منتری مو دی جی 48 مہینے پہلے جب پردھان منتری مو دی ساٹھ مہینے مانگ رہے تھے تو وہ لوگ پیئے تھے جنتہ کی آست سیوگیوں کا واسطہ آپ نے ساٹھ سال برباد کیے ہیں ایک بار ساٹھ مہینے دے کر کے دیکھئے ساٹھ سال کی بربادیوں کو مٹا کے رکھا اور سب کچھ مل کر کچھ ایسا تھا کہ بہمت کا جادوی آنکڑا بھی چھوٹا لگنے لگا تھا تو 48 مہینے پہلے والے حالات کیا آپ ٹک مگانے لگے ہیں؟ کیونکہ مانگے گئے ساٹھ مہینوں میں سے اگر 48 مہینے گجرنے کے بعد مددے اور سیوگی دونوں ہافنے لگیں تو پھر یاد کیجئے 2014 میں مددوں کے آسرے سیوگیوں کو بھی لگا سب کچھ پورا ہوگا اور جب ساتھ میں مو دی کی اگوائی والی بی جے پی ہو تو پھر سوچنے کی جرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو کہا گیا ہر گاؤں میں پائپ سے پانی پہنچے گا ہر راج میں ایمز ہوگا ہر گاؤں انٹرنیٹ سے جڑ جائے گا ہر ویکتی کے پاس پکا مکان ہوگا بولٹ ٹرین شروع ہوگی کالا دھن پیدا ہوگا نہیں خد سرکچہ دی جائے گی گھیتی سے ڈڑگونا لاغت ملے گی یعنی وادوں کے امبار تلے ووٹروں نے دل کھول کر مو دی کا ساتھ بھی دیا اور صرف مو دی کا نام بھری تو تھا جس کے آسرے یوپی بیہار میں کوئی بھی چھترب ساتھ آکے کھڑا ہو گیا تو اس کی بلے بلے ہو گئی اور اب ہر چھترب کے سامنے سوال ہے کہ وہ 2019 میں کیا کریں تو کیا یہ بی جے پی یا مو دی کے ساتھ دھوکا ہے یا پھر چھترب اب اسی سیاسی لکیر کو کھچنا چاہتے ہیں جسے ایک وقت بی جے پی نے کھچا نتیش خود کو اتنا لوگپریے مانتے ہیں کہ لوگصفہ چناؤں میں بھی بیہاری چہرہ وہی بننا چاہتے ہیں پاسوان جو کی ویدھان سوا میں اتنی سیٹے نہ جیت پائے جتنی مو دی بھروسے 2014 میں لوگصفہ میں جیت گئے پر پاسوان بھی اب نتیش کے ساتھ مل کر خود کو بی جے پی سے الگ دکھانے کی ہڑ میں کچھ وہاں تو نتیش مو دی سے ہی تر اب کانگریس لالو کے اکس میں اپنی راجنیتی دیکھ رہے ہیں یعنی بیہار کی راجنیتی گرم ہو چلی ہے کہ مو دی کا جادو کافور ہو گیا بیہار کہنی اتر بھارت کے سب سے بڑے انبھاوی مکمنتری ہے کہ نہیں ہے اس میں بڑا بھائی کہنے میں کسی کو کیوں پریسانی ہونی چیز سننے کے اندر بھی تو جیڈیو کو لگنے لگا نتیش کے سائے تلے بیہار کی سیاسی بسات پچھائی جائے تو لاب ہوگا اور دوسری طرف یوپی میں ایک کے بعد ایک اپچناؤں مہار کے بعد سنگ کا یوگی موڈل فیل ہے یا مو دی کا جادو کافور ہے یا پھر وپکش کا ماتمیٹک ساوید ہے اسی میں ہر کوئی لاب گھاٹا دیکھ رہا ہے راجبھر کو یوگی نہیں بھاتے دلی سانسد ویدھائکوں کو یوگی نہیں بھاتے تو سنیل بنسل کے راجستان ٹرانسفر کے بعد وہاں کے بی جے پی نیتا دبی زبان میں سپر سی ایم بنسل کی کار گزاریوں سے یوپی کا بنتہ دھار مان رہے ہیں پر یوگی موڈل تو بار بار دوہجار چودہ کے من آف دی میچ کی طرف دیکھ رہا ہے تو لوگ سبا کی تین سب سے مہتپون سیٹ پر ہار کا جمعہ کوئی لینے کو تیار نہیں دلی میں یوگی نے آج پردھان منتری موڈی سے ملاقات بھی کی اور بیہار یوپی سے دور مہراشت میں کل جس طرح بولیٹ ٹرین کے ویروض میں سبا ہوئی اور کانگریس نسی پی کے ساتھ شیو سینہ کے نیتا بھی نجر آئے تو اس شور نے یہ سنکیت دینا شروع کر دیا کہ دوہجار انیس کی بھی ساتھ درسل تین پرسپشن پیدا کر چکی ہے پہلا بی جے پی کے سیوگیوں کو سودے باجی کی جمین مل چکی ہے دوسرا شوشل انجرنگ کا فارمولا ہندوت سے جڑ جائے اب یہ سمبھو لگتا نہیں اور تیسرا موڈی کا جادو کمجور پڑ رہا ہے یعنی دوہجار انیس کو لے کر جو ابھی تک صرف چندربابو نائیڈو اور چنشکر راؤ کے انڈیے سے الگ چھٹکنے بھر سے اُبرا اس دائرے میں اب کئی اور شامل بھی ہوں گے اور جس طرح کرناٹک کے منچ پر وپکچ کی ایک جڑتا دکھائی دے گئی تھی اس سے ہی تر سمبھاونا بھی ہے اور آشنکت بس بی جے پی کا دھیار اب صرف اتنا ہے کہ 2019 میں کسی طرح ہر سیٹ پر مقابلہ ترکوڑیاں ہو جہاں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے